نظم نمبر ایک اور دو نات کا خلاصہ اور مرکزی خیال اس سوال کا نمبر اس سوال کے نمبروں کی تقسیم اور پیپر میں یہ سوال کس طریقے سے حل کرنا ہے اس کی تفصیل بتائی جا چکی ہے تو آئیے آج نظم نمبر تین کا خلاصہ اور مرکزی خیال پڑھتے ہیں برسات کی آمد سے فضاؤں میں خوشیوں کی لہر دوڑنے لگتی ہے سبزے کا لہلہانہ مردہ زمین کا جی اٹھنا گویا برسات کی دل فریبیاں ہیں باغ گھروں کے سہن اور راستے دھلے دھلائے سبزے سے بھر جاتے ہیں ہر طرف سبز گھاس کے بستر بیچ جاتے ہیں گھٹائیں جب جھوم کر آتی ہیں تو ان کی بارشوں سے کائنات کی خر شیہ تو رو تازہ ہو جاتی ہے یہ رنگہ رنگی اللہ کی قدرت کا بہت پڑا انعام ہے برسات میں ساری مخلوق اپنے اپنے انداز سے اللہ کا شکر ادا کرتی ہے گویا موسمِ برسات قدرت کے انعامات میں سے ایک بہت پرتاثیر انعام ہے آئیے اب نظم کا مرکزی خیال دیکھتے ہیں شایر کہتے ہیں کہ شدید گرمی کے بعد برسات کا موسم کائنات کی تمام مخلوقات کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں مسلسل بارشوں سے ہر طرف سبزے کا بستر بیچ جاتا ہے گرمی سے ستائی ہوئی مخلوق سخ کا سانس لیتی ہے اور اپنی زبان سے اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے آئیے اب نظم نمبر چار پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ اس کا خلاصہ اور مرکزی خیال سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں علامہ لکھتے ہیں کہ خزان کے موسم میں جو شاخ درخت سے کٹ کر الگ ہو جاتی ہے وہ دوبارہ کبھی سرسبز نہیں ہوتی اس پر کبھی پھل اور پھول نہیں اُب سکتے اے مسلمان تیرے باغ پر بھی خزان کا موسم چھایا ہے باغ کے درختوں میں نغمہ سرائی کرنے والے پرندے بھی اس کا ساتھ چھوڑ چکے ہیں اے مسلمان تو درخت سے کٹی ہوئی شاخ کے انجام سے سبق حاصل کر اور زوال کے اس وقت میں اپنی ملت کا ساتھ مت چھوڑ جس طرح درخت سے جڑی ہوئی شاخوں پر کبھی نہ کبھی ضرور بہار آتی ہے اسی طرح تجھ پر اور تیری ملت پر بھی ضرور بہار آئے گی اور عروج کا سورج ضرور طلوع ہوگا آئیے اب اس نظم کا مرکزی خیالت سمجھتے ہیں شاعر کہتے ہیں کہ جس طرح درخت سے الگ ہونے والی شاخ دوبارہ سرسبز نہیں ہو سکتی اسی طرح جو فرد اپنی قوم سے رشتہ توڑ لیتا ہے اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے چنانچہ فرد کو اپنی اور اپنی قوم کی بقا اور سلامتی کے لیے اچھے اور برے ہر طرح کے حالات میں اپنی قوم سے وابستہ رہنا چاہیے ڈیر سٹوڈنٹس گزشتہ لیکچر میں نظم نمبر ایک اور نظم نمبر دو کا جب خلاصہ اور مرکزی خیال سمجھا گیا تو آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ خلاصہ اور مرکزی خیال میں فرق کیا ہے اور آپ نے پیپر پوائنٹ افریو سے ان دونوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرتے ہوئے کس طریقے سے آپ نے اس سوال کو حل کرنا ہے اگلے لیکچر میں ہم انشاءاللہ ان منظومات کی تشریخ کا سلسلہ شروع کریں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی